شہمین صاحب سب سے پہلے تو یہاں پہ مسلم لیگ نواز کی ہماری لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں قائدین بیٹھا ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کی ہماری قائدین ہیں میں گجرانوالہ کا جلسہ جو پی ڈی ایم کا ہوا اور کراچی کا جو جلسہ ہوا میں یہ ایز میزبان دونوں پارٹیوں کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اتنی شاندار جلسے جو انہوں نے گجرانوالہ میں اور کراچی میں منقب کیے اور انشاءاللہ پچیس تاریخ کو ہم میں زبان ہوں گے وہ ہمارے پاس تشریف لائیں گے شہمین صاحب آج اس ڈی بیٹھ کو میں سن رہا ہوں یا پاکستان کی موجودہ آرات کو میں دیکھ رہا ہوں مجھے ایک بہت خوفناک مستقبل نظر آ رہا ہے کہ آج ریاست جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے یا ریاست کے باگ دور جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور وہ ریاست کو چلا رہے ہیں میں شہمین صاحب آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میں در رہا ہوں کہ ہم نے تو اپنی پچاس سال سے تو گزر گئے لیکن ہماری بچے ہماری قوم کے بچے ہم ان کو ایک کتنا تاریخ مستقبل دے رہے ہیں اور ایک ایسے کوئے کے طرف ان کو دکھل رہے ہیں کہ اس میں اندیر آئے کیونکہ ہمیں آگے بھی کوئی اچھائی اور بہتری کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہا جنابے چیئرمن ہمارے جو پی ڈی این کے دو جلسے ہوئے اس میں جو لوگوں کی جلسے میں لوگوں کا آنا اور ان کیا پارٹیوں کے ساتھ اپنی محبت اور اس تنگ حالات میں وہ جلسوں میں شرکت اس بات کو واضح کر چکا ہے کہ پاکستان کے بائیس کلوڑا کتنی مشکلات میں ہیں چیئرمن صاحب یہاں پہ ہمارے ایک باب پارٹی کے سینیٹر نے ایک بات کیا کہ اسد نینگل جو سیونٹیز میں شہید ہوا ان کو انہوں نے ایف ایس ایف اور بٹو ظلفکار علی بٹو صاحب کا نام لے کے اس کاتے میں ڈالنے کا کوشش کیا میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آزاروں بلوچ جو گولیوں سے چننی کر کے پینکے گئے کل تک ان کا ذمہ دار کونے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آزاروں بلوچ نوجوان جو ابھی تک گنے ہیں ان کا کیا ہوا اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ آیات بلوچ کا واقعہ تو کل کا واقعہ ہے وہ کل کے واقعے تک کیا ان سب کا ریاست ذمہ دار نہیں ہے چھینے صاحب یہاں پہ ایک بات جو اس ریاست کے لیے ایک زہر قاتل ثابت ہوا ہے کہ جی یہاں پہ غدار 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 بلوچ پشتون اور سندی کو گزشتہ سات دہائیوں سے کہا گیا کہ بلوچ غدار ہے پشتون غدار ہے سندی غدار ہے می غوش بخش بیجنجو کی صورت میں غدار ہے سردان عطان اللہ خان میویل کی صورت میں غدار ہے نوابق برخان بگٹی کے صورت میں غدار ہے نوابق بخش مری کی صورت میں غدار ہے ولی خان کی صورت میں غدار ہے خان شہید عبدالصمت خان شہید کی صورت میں غدار ہے جی ایم سید کی صورت میں غدار ہے مجھے انتہائی کشی ہوا جس دن مجھے یہ پتا چلا کہ فورٹی تری غداروں کا لسٹ تھانے میں ایف آئی آر میں ایف آئی آر کٹا اور ان غداروں میں تین لیٹنٹ جرنیلز بھی ہے اور ان غداروں میں ایک وزیر عظم آزاد کشویر بھی ہے اور ان غداروں میں ہماری کون و مشک سیاستدان اور مسلم لیگ یا ہم سب کے لیڈر میں سبشتا ہوں راجہ زفرلک جیسے عظیم انسان بھی غداروں میں ہے تو مجھے اس بات کی انتہائی خوشی ہوا کہ آج تاریخ نے اپنا یہ فیصلہ سنا دیا کہ جو بھی اس ریاست میں عظام کی بات کرے جو بھی جمہوریت کی بات کرے جو بھی پارلیمان کی بالا دستی کی بات کرے جو بھی آئین کی سربلائی کی بات کرے جو بھی آزاد عدلیہ کی بات کرے جو بھی آزاد میڈیا کی بات کرے وہ غدار ہے چھینہ صاحب میں اس حکومت کا تونہ سا لکشہ پیچھے کے بتانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ صاحبان جو تشریف رکھتے ہیں یہ ڈی چوک کا ایک سو چپیس دن گواہ ہے کہ انہوں نے اس پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کو وہ خواب دکھائے کہ یقین ان کو دکھا دینے والا لانے والا اور ان کو آج ان کرسیوں میں برا جواز کرنے والا وہ تو کسی سے ابھی ڈکا چپا نہیں رہا لیکن یہ اپنی باتوں کو ایک دفعہ خود بھی دیکھے کیا ان کا ضمیر ان کو جنجورتا ہے نہیں جنجورتا آج میں گیا ہوں آزاروں کے تعداد میں خاتون بیٹھے ہوئے ہیں لیڈی ایلٹ ورکر جو صوبہ پختونخواہ سے صوبہ بروچستان سے سندھ سے پنجاب سے اور کشمیر سے آئے ہوئے ہیں چھے روز سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہ پانی کا سہولت ہے نہ کوئی واشرو کا سہولت ہے وہ زندگی کے سہولت سے محروم ہے کوئی وزیر صاحب ان کے پاس نہیں گیا مجھے انہوں نے کہا کسی وزیر نے اپنی سیکرٹری کو ہمارے پاس دے جاتا سیکرٹری صاحب واقف نہیں آئے چھے روز آپ آج باہدین زکریہ یونیورسٹی سے بلوچ اسٹوڈنٹس جن کو سابقہ گورنمنٹ بیا شہباز شریف صاحب نے سکولرشپ پنجاب کے جانیات میں سکولرشپ سے پڑھاتا تھا تمام بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو پرس سابقہ فارٹا کے اسٹوڈنٹس کو پنجاب کے جانیات سے نکالا گیا کہ جی موجود حکومت آپ کے فیس پر نہیں کرے گا وہ آدھا پڑ چکے ہیں اور ان کا ایڈوکیشن تباہ برباد ہو گیا وہ پیدل بہہدین زکریہ یونیورسٹی ملتان سے بلوچ اسٹوڈنٹس پیدل نکل کے آج اس وقت وہ پہنچ رہے ہیں تیس کلومیٹر باقی ہے لاہور سے وہ چار سو کلومیٹر کا سفر تہہ کر چکے ہیں ان کے پاؤں زخمی ہو چکے ہیں چل نہیں پا رہے چار سو کلومیٹر مجھے بتائیں یہ وزید صاحبان یہ بیس دن تک باہدین زکریہ کوئی ان کے پاس گیا بتائیں مجھے یہ ملتان سے چار سو کلومیٹر کا فاصلہ تہہ کر کے لہو لہان پاؤںوں کے ساتھ لاہور پہنچ رہے ہیں کوئی ان سے پوچھا یہاں پہ تو جب کنٹینر پہ تھے ایک بات یاد ہوگا ان کو یہ کہتے تھے کہ جب پی ٹی آئی کو حقورت میرے گا تو ہم مشرقی جرمنی کی طرز پہ کہ جب مشرقی جرمنی ڈیولپ نہیں تھا تو جرمنی نے اپنے تمام فنڈز مشرقی جرمنی کو دیکھے دیکھے تاکہ اس نے کہا کہ مشرقی جرمنی جرمن کے برادر ہو ہمیں جب پی ٹی آئی کو حقورت میرے گا تو پاکستان کے وہ خصوصاً صوبہ بہوسستان اس کو فنڈ دے کے باقی پاکستان کے لیول پہ لے آئیں گے کیا آپ نے وہ سکورشپ جو میاں شہبہ شریف صاحب نے دیا تھا کیا فرق پڑتا پنجاب کے خزالے پہ اگر وہ بلوچوں کے سکورشپ کے فیز جمع کرتے جن کو یونیورسٹیوں سے دیکھا دے کے مکانا گیا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ان باتوں پہ سنجیدگی سے غور کرے کہ شاید ان کے نتائج چیک نہ ہو تینکی علی محمد خان صاحب جی اس کے بعد علی محمد خان صاحب کے بعد آپ کو دیکھیں علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب جی بتائیں جلدی بتائیں یہاں پہ میرے فاضل دوست جناب کبیر محمد شہی نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ سوال کیا کہ جو اتنے لاپتہ بلوچ افراد تھے ان کے متعلق میں بتاؤں میں یاد دلاتا چلوں کہ دو ازار تھیرہ سے اٹھارہ تک ان کی پارٹی حکومت میں تھی یہ جنرل جنجوہ صاحب یوسف کے کور کمانڈر تھے ایک پورامن بلوچستان کی کمپین چلاتے رہے ہیں اس سوال کا جواب ہم نے نہیں انہوں نے دینا ہے یہ تماشمین نہیں تھے یہ حکومت کا حصہ تھے آئینی حکومت مغلق پول ان کے تو اس وقت سیلیکٹڈ بھی نہیں لوگوں نے ان کو حکومت دیا تھا جس کو جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ داران ہیں احمد کریں ان کے خلاف افعیار درج کریں ان کے نام لیں ہم بھی ان کے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں کہ بلکل جناب ان کے خلاف کاروائی ہو اگر کوئی وابڈا کا اہلکار شامل تھا رینوے کا اہلکار شامل تھا لا انفورسمنٹ کا شامل تھا بتائیں ہمیں ہم نے کیوں بتانا ہے یہ تھے ہم نے بتانا ہے شکریہ علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب آپ کو دلنا ٹائم ہے اس کے بعد آپ کی بارے ہیں آپ کو بھی دلنا علی محمد خان صاحب بس اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابِ جرمان